سامین ڈیٹرٹل ریٹ آف ایکسٹنشن سکاست کشمیر نے گاندربل کی اونچے علاقے چنٹ والی بار میں مکی کے بیچ کی مفت تقسیم کا ایک بہت بڑا پروگرام جناب پروفیسر نظر امد گنائی وائی شانسلر سکاست کشمیر کی رہنمائی میں آج انیس اپریل دو ہزار بائیس کو منقد کیا اس موقع پر ڈیٹرٹل ریٹ آف ایکسٹنشن کے سائنس دان ڈی ڈی سی ممبر میسیز زیتونہ بیگم اور رخصانہ بانو پریزیڈنٹ مہا صاحبہ بھی موجود تھیں دو کوئنٹل ہائیبرڈ مکی کا بیچ ڈیریکٹر ایکسٹنشن پروفیسر دل محمد مدومی کی طرف سے پچاس مستقین میں مفت تقسیم کیا گیا اور مکی کی کاشت سے متعلق لٹریچر بھی کسانوں میں تقسیم کیا گیا جس کا مقصد معاشی، گزائیت اور گزائی تحفظ کو افراد دینے کے علاوہ دوانائی سے برپوز قضاء فرام کرنا ہے دیریکٹر ایکسٹنشن پروفیسر دل محمد مدومی نے کہا کہ مکی کی ہائیبرڈ اقسام کاشتگاروں کی پہلی بھوائی جانیے والی اقسام کے مقابلے میں زیادہ پیداوار دیتی ہے اور کاشتگاروں کو اس پر عمل کرنے کے بارے میں آگا ہی بھی فرام کی سائنہ زانوں نے اپنے اپنی خطاب میں کاشتگاروں کو زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے رہنمہ قدور کے بارے میں آگا ہی فرام کی لیڈی سی ممبر میسیز زیتونہ بیگم اور رکھسانہ بانو پریزنر محاصبہ نے سوکاسٹک کی بہت عریب کی اور مکی کے بیج کی مہت تقسیم پر ویس چانسلر اور ڈیریکٹر ایکسٹنشن کا شکریہ آدھا کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے وقت میں کسانوں کی معاشی حصیت کو بڑھانے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کو بھی اس علاقے میں منتقل کیا جائے سلام علاقے میں منتقل کیا جائے آپ کو پتا ہے یہ جو علاقہ ہے جتنا یہ بیج ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے یہ پرچی میں نے یہ پرچی لائن میں پچا سٹ پرچیاں ہیں جو دوسری والی لائن ہے اس میں جو دوسری لائن ہے آپ لوگ بھی دیکھیں جو دوسری لائن ہے اس کو گھر میں جا کر کے اپنے اپنے کلم سے ایسا ٹک کر لیا ہے کیونکہ آپ کو واسطہ اس بیچ کے ساتھ اس میں ہم نے تفصیل سے دیا ہے آپ اس کی بھوائی کیسے کیا جس طرح آپ کو بھائچے پھیک دیتے ہیں اس کو ویسا نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو اس سے ساتھ لے کر دے ہیں داد رکھوں گاں 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 یہ آپ کو صرف جانور کے لئے چارہ ملے گا اس میں صرف کوئی مکہی نہیں ملے گا اس کو ایک دم لائن میں وہ ایک لائن سے دوسری لائن تک کم بیش پچکر سنٹی میٹر کتنا ہوتا ڈاک سابنے پچکر سنٹی میٹر کتنا ہوتا ڈاک سابنے کتنا ہوتا ڈاک سابنے چھتیس تیس کم سے کم تیس انچ کا خیصلہ رہنگا ایک لائن سے سوچھے لائن تک کھالی چھوڑنا ہے ٹیر پھٹ کھا تیر پھٹ کھا تیر پھٹ کھا چھتیس انچ اور آپ کو ایک بیچ سے ایک پوزیس انچ تک تک تیر پھٹ کھا تیر پھٹ کھا تیر پھٹ کھا کم سے کم سوا آپ بولیں گے اتنی جگہ میں اتنا کام کرنا ضروری ہے کیونکہ اتنی جگہ آپ چھوڑیں گے آپ کے لیے باڈر بھی اچھا آئے گا ماں کئی بھی اچھی آئے گا جاہد رہنا نا سب کو یہ جس طرح ہم بچے کا وہ ویکسینیشن کار رہتا ہے چھوڑے بچوں کے اس میں پہتھے براپس کپ کھلا اس نے چمچے کپ کھلا اس نے چھوڑیں کپ کھلا آپ تو ان کار کو سمبھال کے رکھے ہیں اسی طرح یہ پرچی کو آپ اپنے جگہ دار پر بھیوار پر رکھیں اور اس پہ لگا رہی تھا کہ آپ کو کب تک بھوائی کریں گے sz ویلی اسے ہمارے پر بڑھنے بہتی چھوڑے 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 چھوڑے